آج ڈے فورٹین ہے جس کا ٹاپک کا میں نے نام رکھا ہے ایسٹس این لائیبیلیٹیز جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ میں آپ کو بتاؤں ہاں نیکس ویڈیوز میں کہ ایسٹ اور لائیبیلیٹی کیا ہوتا ہے اور غریب سے غریب انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ اپنا لائیبیلیٹی میں لگاتا ہے جبکہ امیر انسان زیادہ سے زیادہ پیسہ ایسٹس میں لگاتا ہے اسی وجہ سے امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اسے ایسٹس اور لیابلیٹیز میں فرق نہیں پتا جبکہ پتا تو ہے لیکن اسے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسٹس ہیں وہ ایسٹس ہیں لیکن وہ ایسٹس نہیں ہیں وہ لیابلیٹیز ہیں اس کی میں پوری ایک ایک چیز بتاؤں گا آج کی ویڈیوز میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسٹس کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ریچ دیڈ پور دیڈ روبرٹ کیوز آکی کی بک پڑی ہو تو اس میں بہت آسان ڈیفنیشن لکھائی ہے ایسٹس اور لیابلیٹی کی جب میں ڈشنری میں اس کا ورڈ ڈیکھتا ہوں اس کا مطلب لکھتا ہوں تو مجھے بہت کنفیوزن ہوتی ہے اسی وجہ سے میں ڈشنری کو کھولتا بھی نہیں ہوں اسی لیے میں روبرٹ کیوز آکی کی بک سے آپ کو ایکزیمبل سمجھاتا ہوں ایسٹس ایسٹس کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو بھی چیز آپ کو پیسہ لا کر دیتی ہے وہ چیز ایسٹ کلاتی ہے بہت سیمبل سی ڈیفنیشن ہے دوسری ڈیفنیشن لیابلیٹی کیا ہوتی ہے کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز اگر وہ آپ کی جیب سے پیسے نکال رہی ہیں تو سمجھ لیں وہ لیابلیٹی ہے اب اس سے میں آپ کو ایکزیمبل دیتا ہوں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ جس بھی گھر میں رہ رہے ہو وہ آپ کی ایسٹ ہے یا لیابلیٹی ہے آپ مجھے سوچ کے بتائیں اب میں اس ڈیفنیشن کے بکول کیا آپ کا گھر آپ کے لیے پیسے لا کر دے رہا ہے یا آپ کی جیب سے پیسے نکال رہا ہے تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے تو کیا ہوا آپ کا گھر آپ کے لیے ایسٹ نہیں ہے آپ کا گھر ایک لیابلیٹی ہے میں پھر سے پوچھوں گا اگر آپ نے ریوٹ کی ایساکی کی بک پڑی ہو رچ ڈیٹ پور ڈیٹ تو اس میں لکھا ہوا ہے اگر یہ چیز آپ کی پیسے نکال رہی ہیں تو یہ ای لیابلیٹی ہے آگے نیکس پوائنٹ پر چلتے ہیں امیر انسان ایسٹ خریدتے ہیں جبکہ غریب انسان لیابلیٹی خریدتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیوزوں میں بتایا تھا کہ کیسے اچھا کرز امیر انسان کو امیر بناتا ہے کیونکہ وہ ایسٹ خریدتا ہے اور کیسے ایک ہی کرز وہی کرز غریب انسان کو غریب بناتا ہے کیونکہ وہ لیابلیٹی خریدتا ہے اور کیسے ٹیکسز اور ڈیپس امیر انسان بزنس مین اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ امیر انسان ایسٹ خریدتا ہے جبکہ غریب انسان لیابلیٹی خریدتا ہے اب اس کو ایک ایگزیمبل سے سمجھتے ہیں فار اگزیمپل میں دس لاکھ کی اگزیمپل لیتا ہوں اب کسی انسان کے بعد دس لاکھ کی لوٹری نکل آئے دس لاکھ آ جائیں دو انسانیں پچھلی اگزیمپل سے کنیٹ کرتے ہیں اس کو ایک کا نام ہے احمد اور دوسرے کا نام ہے علی احمد کیا کرتا ہے احمد کے بعد دس لاکھ روپہ ہے علی کے پاس بھی دس لاکھ روپہ ہے اب احمد کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پور مائنڈ سیٹ ہے جبکہ علی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ رچ مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں مائنڈ سیٹ میں کتنا فرقات ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے اب احمد کیا کرتا ہے اس کے بعد دس لاکھ روپے آئے تو وہ اس دس لاکھ کی گاڑی خرید لاتا ہے لائیبیلٹی خرید لاتا ہے گاڑی ایک لائیبیلٹی ہے کیوں کیونکہ جب آپ اس کو چلاتے ہو جب آپ اس کو یوز کرتے ہو تو وہ آپ کی جیب سے پیسے نکالتی ہے اور جب آپ جیب سے کوئی چیز پیسے نکالتی ہے تو اسے ہم لائیبیلٹی کہتا ہے تو احمد کیا کرتا ہے پور مائنڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس دس لاکھ روپے کی گاڑی لے لیتا ہے اور وہی چیز اس کو غریب سے غریب انسان بناتی ہے جبکہ رچ مائنڈ سیٹ کا علی وہ کیا کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دس لاکھ روپے ہیں اس کو میں کیسے ایسٹس میں کنورٹ کروں کیسے دس لاکھ روپے کو میں ایک کروڑ میں لے کر جاؤں کیسے اس پیسے کو بڑھا سکتا ہوں وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی انکام کو جو ہی پیسے آئے ہیں جو ہی لٹری سے اس نے پیسے جیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جیتے ہیں لیکن اس کا مائنڈ سیٹ رچ مائنڈ سیٹ ہے نا تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے اس چیز کو بڑھاؤں کیسے اس پیسے کو بڑھاؤں تو وہ کیا کرتا ہے وہ دس لاکھ روپے کو کسی ایسٹس میں لگاتا ہے ایسے ایسٹس میں لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس سے پیسے انکام آتی ہے اب دس لاکھ روپے میں آج کل بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں بہت بڑے بڑے بزنس ہو جاتے ہیں بہت چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پیسے انکام جنریٹ کر سکتے ہیں تو جب اس کے پاس پیسے انکام آنا شروع ہوتی ہے جب وہ ایسٹس میں لگاتا ہے تو اس کے بعد پیسے بنکام آنا شروع ہوتی ہے تو جب وہ پیسے بنکام آنا شروع ہوتی ہے تو کچھ مہینوں بعد کچھ سالوں بعد وہ پھر اس پیسے سے لائیبیلٹی لیتا ہے اس پیسے سے کار لیتا ہے کیونکہ کار تو دونوں کو خریدنی تھی لیکن ایک انسان نے پور مائنڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے ڈائریک لائیبیلٹی کو لے لیا جبکہ دوسرے انسان نے رچ مائنڈ سیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پہلے ایسٹ بنایا جو اس کو لگاتار ریگولر لائیف ٹائم انکم دے رہا ہے اور اس کے بعد اس نے لائیبیلٹی لی کیوں کیونکہ اس کا رچ مائنڈ سیٹ تھا یہ فرق ہے رچ مائنڈ سیٹ اور پور مائنڈ سیٹ میں اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی خراب ہے تو آپ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے اور اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اچھا ہے نا تو آپ آج غریب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آگے آپ امیر ہو جاؤگے کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ چیج ہو گیا تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے مائنڈ سیٹ کا لاز پوائنٹ ایسٹ کین ملٹیپلائی اور ٹائم اب آپ کوئی ایسٹ لیتے ہو جو آپ کو پیسیو انکم جنریٹ کر کے دی رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا ٹائم ملٹیپلائی ہوتا ہے اور جب آپ کا ٹائم ملٹیپلائی ہوتا ہے تو پھر آپ امیر سے امیر انسان بننے لگ جاتے ہو ٹائم ملٹیپلائی کا میں آگے کے کانسٹ آپ کو بتاؤں گا جس کا مائنے ہے ٹائم لیورج ٹائم لیورج اور منی لیورج امیر انسان کو اور امیر بناتا ہے وہ کیسے بناتا ہے میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اور بتانے والا ہوں ایک زیکلی تو بس آج کیلئے آپ اتنا سمجھیں ایسٹ جتنے زیادہ سزادہ آپ ایسٹ بنائیں گے امیر انسان امیر اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایسٹ بناتا ہے جبکہ غریب انسان غریب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ لائیبیلیٹی بناتا ہے تو اسی لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف یہی کونسپٹ دینا چاہوں گا کہ ایسٹس خریدو ایسٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ چیز جو آپ کی جیب میں آپ کو پیسے لا کر دیتی ہے وہ ایسٹ کے لاتی ہے امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی دماغ کی تارے ہلا دے گی اگزیکلی تو آپ نے یہ ویڈیوز مس نہیں کرنی میں ملتا ہوں پھر آپ کو نیکس ویڈیوز میں منی مائنشٹ کی کورس کی نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے خدا حافظ